ممبئی میں ایک طرف سمدر کی لہرے ہیں اور دوسری طرف جن سیلاب کے جذباتوں کی لہرے ہیں آج آپ کو بتائیں گے کہ پچھلا ورلڈ کپ ہارنے سے لے کر اس ورلڈ کپ کو جیتنے تک کے سفر سے آپ کیا سیکھ سکتے ہیں اور ہماری ٹیم نے جو شاندار پردرشن کیا ہے اسے ہمارے دیش نے انیس سو تیراسی میں دیکھا ہے دوہزار سات میں انوبہو کیا ہے دوہزار گیارہ میں دیکھا ہے اور اب ہم اسے دوہزار چوبیس میں دیکھ رہے ہیں میں نے خود بھی انیس سو تیراسی میں یہ انوبہو کیا تھا اور آج ہم اپنے سارے انوبہو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ساتھ ہی اس جشن کی تصویریں بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے رہیں گے لیکن آج سب سے پہلے ہم آپ کو ممبئی سے آئی وہ تصویریں دکھا رہے ہیں جن میں ایک طرف سمدر کی لہرے ہیں اور دوسری طرف اس جن سیلاب کی لہرے ہیں جو بھارت کے وش وجیتہ کھلاڑیوں کا ابنندن کر رہی ہیں انہیں سلام کر رہی ہیں اور ہمارے دیش میں لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ کرکٹ کو دھرم کیوں کہا جاتا ہے تو اس سوال کا جواب بھی آج آپ کو ان تصویروں میں مل جائے گا کیونکہ یہ جو لاکھوں لوگ آپ کو ممبئی کی سڑکوں پر اس سمدر نظر آ رہے ہیں یہ لوگ اور یہ بھیڑ یہاں پر کسی کے کہنے پر نہیں آئی ہیں بلکہ یہ لاکھوں لوگ اپنی سوچھا سے اپنی خوشی سے آج ممبئی کی سڑکوں پر اپنے ورلڈ چیمپئن کھلاڑیوں کا سواگت کرنے کے لیے آئے ہیں اور سوچئے لاکھوں لوگوں کی اس بھیڑ نے دھرم جاتی امیر غریب یہ سارے بندنوں کو توڑ دیا ہے اور یہ لوگ اپنے سارے کام کا چھوڑ کر اپنے کھلاڑیوں کے ورلڈ کپ جیتنے کا جشن منانے کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں اور ان پر پھول برسا رہے موسیقی 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 اور آپ کو ایک اور خاص بات بتاتے ہیں کہ وکرانت جب آج بھارتیہ ٹیم لوٹی ہے اسی فلائٹ میں اسی ویمان میں وکرانت بھی موجود تھے اور ہم سب سے پہلے وکرانت سے یہی پوچھتے ہیں وکرانت آج آپ اسی فلائٹ میں آئے جس میں ہماری ورلڈ چیمپئن ٹی بائیں تو آپ کا انوہب کیسا رہا آپ کے کھلاڑیوں سے بات چیت ہوئی ہوگی کیا کہا ان کھلاڑیوں نے کس کس نے آپ سے کیا کیا کہا پہلے تو یہ تھا کہ اس تفان سے پہلے ایک تفان آیا تھا جو آج تفان آیا اس سے پہلے وہاں پر حرکین آیا تو اس لیے دو تین دن فلائٹ بنتی کھلاڑی مطلب انتظار کر رہے تھے ہر گھر کب جائیں گے پھر پتا چلا کہ بی سی سے ایک چارٹڈ فلائٹ کی ہے ساڑھے سولہ گھنٹے کا سفر ہے اور پھر جب ہم نے کہا رم بھی بھسے ہوئے تو جائشہ نے کہا آپ بھی آ جائیے کھلاڑی بیٹھے پہلے تو یہ تھا کہ تسلید چلو یار فلائٹ مل گئے گھر جا رہے ہیں اور ایٹھنک ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہاں پر کیا ہوگا تو پہلا جو بڑا پوائنٹ ہے جو وکرانت کا وہ یہ ہے کھلاڑیوں کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ اتنا زبردہ سواغت نہیں کیونکہ اس وقت یہ پلاننگ چل رہی تھی بلکہ میں ائرپورٹ پہ تھا تو میں نے پوچھا کہ کیا ہے انہوں نے کہا یار ایسے ایسے ہوگا پرائم میریسٹر کو ہم صبح ملیں گے پھر ہم ممبئی چلے جائیں گے ممبئی میں اوپن بس پریڈ ہوگی تو میں نے پوچھا میں نے کہا ممبئی میں اوپن بس پریڈ آج کی جنریشن کیا تیار ہے ارے اسی کے لیے تو ہم جیتے ہیں جیتے ہیں مطلب جیتے بھی ہیں اور جیتے بھی ہیں جیتے بھی اسی کے لیے تو میں نے کہا کمال کی بات ہے بٹ اس طرح کا ہوگا انہوں نے نہیں سوچا ہوا کیونکہ دوزار سات میں صدیر جی جو تھا وہ ائرپورٹ سے یہاں تک تھا وہ ٹرافک چلتی گئی یہ تو ایک جگہ پر لاکھوں لوگ پہنچے ہوئے تھے جیسے آزادی ملی ہو تو کھلاری ریلیوڈ تھے جب فلائٹ میں پہنچے تو ہمیں تو یہ تھا کہ یہ ان کی فلائٹ ہے انہوں نے پارٹی کرنی ہے کیونکہ جس رات جیتے تھے نو بجے ان کی پارٹی شروع ہوئی تھی ہوتیل میں اور صبح چار بجے تک چلی تھی آپ تو ویسٹ انٹیز گئے ہیں دودہ چھے میں آپ بھی تھے میں بھی تھا کرکٹ آپ کو پتا ہی وہاں پہ جو پارٹیز ہوتی ہیں لیکن اس کے بعد پھر کھلاری رہاں آرام کیا اچھا جہاز میں چل گئے تھوڑی سی آوازیں آئیں شروع شروع میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا سب نے اپنی اپنی تصویر ڈال دی ہے کوئی ورلڈ کپ کے ساتھ کوئی کسی کے ساتھ اس کے بعد فلائٹ اڑ گئی اب ساڑھے سولہ گھنٹے کی فلائٹ اچھا ہمیں فائدہ یہ ہو گیا کہ فلائٹ تو بڑی تھی ہم لوگ تھے اکانومی میں لیکن تینوں سیٹ جو ہے رو آپ کے پاس کھالی ہے تو بزنس کلاس والے تو بیٹھ کے آئے ہم تو سو کے آئے لیکن وقت وقت کیا ہوا سب سے پہلے ویراد کولی آئے جیسے تو انہوں نے میڈیا سے بات کی تو مطلب ویراد کولی آپ کے سیکشن میں آئے بیمان میں آپ سے ملنے کے لیے ویراد کولی آئے ہاردک پنڈے آئے ان فیکٹ ہاردک پنڈے تین چار بار آئے اور ہاردک پنڈے کی تو خاصیت یہ ہے آج کا دن مجھے لگتا ہے he is the biggest winner tonight اسی وانکھڑے سٹیڈیم میں ہاردک پنڈے کو بھو کیا گیا ان کو ہائی ہائی کیا گیا آج وہ ہیرو بن کے جا رہے ہیں تو نکھل تھے میرے صاحب نکھل ناس تو بات ہوئی ہاردک کو ہاردک نے کہا کہ ایسا ہے میں جانتا ہوں کی چھ مہینے میں کیا ہوا لوگ مجھے ہستے دیکھتے تھے میدان پر یہ سوچ کے کہ پاگل ہے کہتے ہیں میں روتا تھا میں اندر روتا تھا ان چھ مہینوں میں میں نے اتنا رویا ہے اندر سے کہ میں ٹوٹ چکا تھا پھر کہتے ہیں ورڈ کپ آیا تو مجھے لگا یار میں تو مضبوط ہوں آخری اوور کی بات ہوئی انہوں نے کہا آخری اوور میں سولہ رن ہوتے ہیں تو دو طرح کی سوچ ہوتی ہے گین تو میرے پاس ہی تھی سوچ میری یہ اگر میں نے سولہ رن بنوا دیئے تو کیا ہوگا کہتے ہیں میں نے سوچا ارے یار میرے پاس سولہ رن ہے میں تو ہیرو بن سکتا ہوں سو ان کی وہ جو پوزیٹیو سوچ تھی وہ آئی ہاردک پنڈے اچھا روید شرما تو اپنا مست انداز میں آتے ہیں روید شرما کا تو انداز ہی الگ ہے یہ وہ کہاں وہاں تو وہ آئے انہوں نے پہلے تصویریں کچھائی نے میرا بھی دیا کیونکہ میں تھوڑا پیچھے تھا تو نکل نے ارے وکران قبطا جی کہا ہے روید شرما نے کہا تو میں کہا میں یہ ہوں تو اس کے علاوہ راہول درویڈ اچھا راہول درویڈ کو میں نے میں ان کے ساتھ تھوڑی بہت کرکٹ کھیلا ہوں under 19 وہ ایک دن بڑے ہیں میرے سے اس کے بعد وہ کرکٹر بنے تو وہ جنرلیزم میں نے start کیا تھا پھر وہ کوچ بنے میں نے ان کو اتنا خوش اتنا اینیمیٹیڈ کبھی بھی نہیں دے ویسے بھی he's a man of very few words وہ بولتے بہت کم ہے وہ اتنے tension لے لیتے ہیں مطلعہ آج جو میں ابھی تصویر دیکھ رہا تھا آپ نے بھی دیکھی ہوگی جنہوں نے ایسے کیا تو مجھے 2008 کا وہ کولکتا ٹیسٹ میچ یاد آیا جب ان کی اور لکشمن کی پارنیشپ ہوئی بولتے نہیں ہیں اب دیکھیں اس پورے کہانی میں پٹ کتھائیں کتنی ہیں ہردک پڑھنے کے ہم نے بات کی روح شرما ویرات کولی کیونکہ بھئی شاید یہ ٹی ٹویٹی نہیں کھیلیں گے پھر یہ جا رہے ہیں لیگیسی کو چیلنج کر رہے ہیں پھر یہ جیت رہے ہیں راہو درابیٹ یہ وہی ویسٹ انڈیز دوزار سات جہاں یہ کپتان بن کر گئے ٹیم پہلے راؤنڈ میں ہاری وہ تصویریں آپ کو یاد ہوں گی وہ ریسنگ روم میں روتے ہوئے تھے وہی راہو درابیٹ جو اس ورڈ کپ میں جا نہیں رہے تھے انہوں نے بعد میں بولا کہتے ہیں یار تھانکیو روحیت یار وہ ورڈ کپ ہارنے کے بعد تھوڑے دن بعد تم نے مجھے کال کر کے کہا راہو بھائی تھوڑے دن اور آ جاؤ تو کوچنگ تو انہوں نے چھوڑ دی تھی پھر انہوں نے کہا چلو یار چھے ساتھ مہینے اور کر لیتا ہوں میں ابھی بات کر رہا تھا کی دوزاد گیارہ کیونکہ اس جنریشن کو دوزاد گیارہ زیادہ یاد ہے تو سدھیر بھائی دوزاد گیارہ میں جب انڈیا ورڈ کپ جیتا تو کھلاڑی آپ کو تصویریں یاد ہوں گی سچ ان کو کندے پر رو رہے ہیں دو شخص ایسے تھے جو باؤنڈری لائن کے پار کھڑے تھے وہ کومنٹری کر رہے تھے سوٹ میں صرف ایسے کھڑے تھے ایک تھے سورو گانگولی ایک تھے رہو دھرابی اس وقت ان کو دونوں کو لگ رہا ہوگا ہم چیمپین نہیں بن پائے سو کم سے کم رہو دھرابی کو ایس کوچ وہ آج فیلنگ بن گئی ایکچولی میں نے یہ لکھا بھی تھا وکرانت کی ہماری ٹیم میں کئی کھلاڑی ایسے تھے جو بڑے درد کے ساتھ کھل رہے تھے ہاردیک پانڈیا ایک ہے اس کا اپنا ایک درد تھا جو پیچھے چھ مہینے سے تھا اس کے علاوہ ویرات کوھلی اس کا بھی اپنا ایک درد تھا رن بن رہے تھے اتنا بڑا سپرسٹار اتنا بڑا کپتان اور اس کے بعد دھیرے دھیرے ٹیم کا ایک میمبر بنا اس کے بعد رن بھی نہیں آ رہے ہیں پھر روہت روہت کا اتنا بڑا درد اور اتنی چنوٹی کہ یہ میرا آخری ورلڈ کپ ہے اور اگر میں اس بار بھی نہیں بھی اور وہ کپتانی بھی چلی گئی تو یہ سارے وہ لوگ تھے جو درد کے ساتھ درد کو انہوں نے ایک طریقے سے ایک آگ بنا لیا اور یہ سب کچھ ایک پروو کرنا چاہتے تھے تو یہ آگ بڑی امپورٹنٹ تھے اس بار ان کے لیے اچھی بات ہے میں بڑی اچھی بات کی کیونکہ وہ کہتے ہیں ناو اور نیور آپ وہاں پر پہنچ گئے تھے جہاں پر آپ بلکل کھائی آپ کو دکھ رہی ہے یا تو گرو گے دو دن پہلے تو انہوں نے کہا کہ روحج شرما انیس نیویمبر کو یار پتہ نہیں کیسے انڈیا ہار گیا تو انہوں نے کہا اگر انڈیا ہار گیا نا روحج شرما بابیڈوس میں اوشن میں جا کے چھلاگ مار دے گا مطلب دو بار نہیں ہو سکتا لیکن سب سے بڑی بات جو اس ایک مہینے میں میں نے سنی اور سمجھی اور شاید درشک اسے سن کر خوش بھی ہوں گے وہ تھے سنیل گاوزکر صاحب سنیل گاوزکر جی نے بولا کہ انڈیاں کرکٹ نروس نائنٹیز کے طرح گزر رہی ہے جیسے بیٹسمن کے ساتھ ہوتا ہے نا بانوے پہ آؤٹ ہو گیا تیرانوے پہ آؤٹ ہو گیا اٹھانوے پہ آؤٹ ہو گیا نائنٹی نائن پہ آؤٹ ہو گیا سو نہیں بنتا انہوں نے کہا جس دنے سو بن جائے گا یعنی کہ ایک ٹائٹل آ گیا نا تو لائن لگ جائے گی اس وقت ہم اپنے درشکوں کو دکھا بھی رہے ہیں انیس سو تیراسی میں جب ہم نے ورلڈ کپ جیتا تھا تب کی تصویر پھر دو ہزار سات دو ہزار گیارہ اور پھر آج کی تصویر اور کومن چیزیں ہیں اس میں کیونکہ تیراسی میں تو ایک بہت بڑا کرشما تھا ساتھ میں بھی میں اس کو کرشما ہی مانوں گا کیونکہ فارمیٹ نے آنے آیا تھا اور بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ بی سی سے آئی اپنی ٹیم ہی نہیں بھیج رہا تھا دو ہزار سات میں کیونکہ پہلا ورلڈ ٹی ٹونٹی اس کو ورلڈ کپ نہیں کہتے تھے اسے کہتے تھے ورلڈ ٹی ٹونٹی تو بی سی سے آئی نے کہا ہم نہیں ٹیم بھیج رہے تو این موقع پر چلو ایک یو آ کپتان بھیج دو این دھونی کا وہ یوک کا آغاز ہوا دو ہزار گیارہ تو سدیر جی ایسا تھا کہ اگر انڈیا نہیں جیتا تو بہت ہی بڑا ہی اپسیٹ ہوتا دو ہزار گیارہ جیت رہا ہی تھا اس کے بعد لیکن کسی نے سوچا نہیں کہا کہ ورلڈ کپ جیتنے کے لئے چودہ سال کا انتظار آپ قریب آئے وہ نویس نائنٹیز آپ نے باندوے بھی بنائے چرانوے بھی بنائے نائنٹی نائن پہ بھی آؤٹ ہو گئے سو نہیں بنا لیکن آپ یہ جو سو بنائے آپ دیکھئے گا اگلے بارہ مہینے میں یہ تو ٹی ٹویٹی ورلڈ کپ ہے چیمپنز چوفی ہے فیبرری مارچ میں انڈیا وہ جیتے گا ورلڈ ٹیس چیمپنشپ فائنل ہے دو بار ہم ہارے ہیں ہو سکتا وہ بھی اگلے سال ہم جیتے ہیں سو کہینا کہینا جو انڈیا کے پاس کرکٹ تھی میرا یہ ماننا تھا ہم انڈر ایچیو کر رہے ہیں کیونکہ جیسے ہم آئی سی سی ٹارنمنٹ جاتے تھے اتنا کچھ ہونے کے باوجود چھوکے واپس آ جاتے ہیں چھوکے واپس اب ہم been there done it mount everest چڑھ گے دوبارہ سے ارے یار اس کو چڑھنا ایسا تھا چلو ٹھیک ہے آپ نے ساتھ آفریقہ کو ہر آیا سیمی فال میں انگلینڈ کو ہر آیا آسٹریلیا کو ہر آیا پاکستان کے ایک خلاف آپ نے ایک سو انہی سن defend کیے سو مطلب کہتے ہیں نا کہ آپ کی سارے گھوڑے کھل گئے سب نے لیکن انڈیا کو کچھ چیلنج نہیں کر پائے بلکل اب ہم ایک بار آپ کو ممبئی سے سیدھی تصویریں دکھاتے ہیں اور دیکھئے بڑی سکرین پر ذرا آپ دیکھے گا اور میں آپ کو وہ تصویریں دکھانا چاہوں گا جس میں آپ کو بھیڑ کا پتا چلے گا دیکھئے یہ تو بس ہے جس میں ورلڈ چیمپئن ٹیم اس سمیں بڑھ رہی ہے وان کھیڑے سٹیڈیم کی طرف لیکن جن سیلاب آپ دیکھیں اور بھی میں اوپر سے آپ کو اور تصویریں کچھ دکھاؤں گا آپ دیکھئے کتنی زبردست بھیڑ ہے اور یہ جو سڑک ہے جہاں پر یہ اس سمیں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں کی تصویریں اسے مرین ڈرائیو کہتے ہیں اور بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ممبئی کے مرین ڈرائیو کو اس کے گھماودار آتار کی وجہ سے دیکھئے یہ تصویریں آپ دیکھئے اور یہ تصویریں اس لئے خوبصورت ہیں ایک طرف سمدر کی لہریں ہیں جو ایسا لگتا ہے کہ وہ بھارتی ٹیم کا ابنندن کر رہی ہیں اور دوسری طرف جن سیلاب کے جو جذبات ہیں اس کی لہریں ہیں تو دو لہریں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں جن سیلاب کے جذباتوں کی لہریں زمین پر اور سمدر کی لہریں اس سمیں پانی میں اور دونوں ہی ایسا لگتا ہے جیسے اس بھارتی ٹیم کا ابنندن کر رہے ہیں اور بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ممبئی کے مرین ڈرائیو کو اس کے گھماودار آکار کی وجہ سے بھارت کا کوئنس نیکلس کہا جاتا ہے اور یہ بھارت کی پہلی سب سے بڑی ایکسیڈنٹل سڑک بھی ہے ورش 1920 میں جب انگریزوں نے ممبئی شہر اور عرب ساغر کے بیچ ایک دیوار کھڑی کی تھی تب اسے ایک بہت بڑی غلطی مان لیا گیا تھا اور اس سمیں برٹش افسر ممبئی شہر میں نریمن پوائنٹ کو مالابار ہل سے جوڑنے کے لیے عرب ساغر کے ساتھ ساتھ ایک دیوار کھڑی کر رہے تھے لیکن جب اس دیوار کا نرمان ہوا تو غلطی سے ہی مرین ڈرائیو کے روپ میں ایک ایسا مارک بن گیا جو یاتایات کے لیے استعمال ہو سکتا تھا اور اسی کے بعد برٹش سرکار کے افسروں نے یہ تیہ کیا کہ وہ اس ایکسیڈنٹل مرین ڈرائیو کو سڑک مارک کا روپ دیں گے اور اس طرح آج سے ایک سو چار ورش پہلے مرین ڈرائیو کا غلطی سے اس سمیں نرمان ہو گیا تھا اور آج اسی مرین ڈرائیو پر بھارت کی ورلڈ چیمپئن ٹیم آج اس سمیں آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھئے میں آپ کو پرانی ایک تصویر دکھا رہا ہوں مرین ڈرائیو کی جب بھارت آزاد ہوا تھا اس سمیں مرین ڈرائیو کچھ اس طرح دکھائی دیتا تھا اور بلکل جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں بلکل ٹھیک اسی جگہ اس سمیں ورلڈ چیمپئن بھارتی ٹیم کا سواگت ہو رہا ہے اور یہ جو پورا مرین ڈرائیو آپ دیکھ رہے ہیں جو کی ایک نیکلیس کی طرح دکھائی دیتا ہے اس پر اس سمیں جن سیلاب اُبڑا ہوا ہے اور مرین ڈرائیو میں مرین کارت ہوتا ہے سمدر سے جڑا ہوا اور اس مرین ڈرائیو کو ممبئی کے لوگ سونا پور بھی کہتے ہیں اور اس مرین ڈرائیو نے پچھلے سو ورشوں میں وقت کو یہاں سے گزرتے ہوئے اور بدلتے ہوئے دیکھا ہے اور آج بھی یہ مرین ڈرائیو اپنی باہیں پھیلا کر بھارت کے ان ہیروز کا سواغت کر رہی ہے اور لاکھوں لوگوں کا یہ جن سیلاب اسی مرین ڈرائیو کی گود میں بیٹھ کر کرکٹ کا ورلڈ کپ جیتنے کا یہ سپنا اپنا ساکار ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور اس کا جشن بنا رہا ہے